اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا ٹوپک جو ہے آج جو ٹائمنگ کا ہے میں نے پہلے جو بتایا تھا آپ کو گھٹ کا سیٹ جو چلتا ہے اس کی ٹائمنگ بتائی تھی کرین سیٹ کی ٹھیک ہے کرین سیٹ کے بارے میں کس طرح سے اس کو باندھے ٹھیک ہے اس میں بار بار ہم سے یہ پوچھا جا رہا تھا کتنے ایم ایم ہے کتنے ایم ایم ہے تو ایم ایم تو ہم نے دیکھا نہیں نا ہم اس کو ایم ایم کبھی دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ منوالی ایک طریقہ اس لیے بتایا تھا تاکہ آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے منوالی ہم نے یہ طریقہ بتایا تھا آپ کے آسانی کیلئے تاکہ سمجھ میں آ جائے تو جو ہم نے اس میں جو ہے ٹائمنگ سیٹ جس کو بولتے ہیں اپر اسمول اپر بگ تو یہ جو ہم نے ٹائمنگ سیٹ اس میں لگایا تھا نیڈل وار میں یہ ہم نے ناپا نہیں تھا یہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گھٹکا سیٹ کا اوپر والا حصہ جو جمسل لائٹ کی سائٹ چلتا ہے اس کو جو ہے ایک ایم ایم جمسل لائٹ کی نوک سے ملا کر رکھنا صرف ایک ایم ایم ٹھیک ہے اور وہیں پہ جو ہے وہیں پہ اس کو فسا دینا ہے اور نیچے شٹل پلیٹ سے لگا کے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے وہ واس آپ کا گیج بن گیا کیونکہ گیج تو ملتا نہیں ہر جگہ ہے تو اب جیسے ہم اس کی ٹائمنگ کر رہے ہیں ہم نے اس کی پہلے جو ہی کرین سیٹ بان دی تھی اب ہم نے اس میں کیا کیا ہے دیکھیں ابھی ہم نے سارے اس کے ہٹ چڑھا دیئے یہ دیکھیں یہ سارے ہٹ چڑھا دیئے اب ہم پہلے نمبر میں اس کی نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے جیسے کہ ابھی یہ تین نمبر پر مشین میری کھڑی ہے تو ہم پہلے نمبر میں اس کو ایک نمبر پر لے جائیں گے ٹائمنگ جو کرنی ہے وہ مجھے ایک نمبر سے کرنی ہے تو یہ مشین دیکھیں ایک نمبر پر پہنچ گئے اب پہلے ہم یہاں سے پوائنٹ ماریں گے ہم نے اسے پوائنٹ مارا رہا ہے دیکھیں یہ نمبر پلیٹ ہے دیکھ رہے ہیں آپ تو ایک چیز میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے نمبر پلیٹ نہیں بھی ہو تب بھی کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نمبر پلیٹ اس میں موجود ہے اور یہ پوائنٹ ہنڈیڈ پر ہے یہ ہنڈیڈ پر ہے لیکن جب ہم اس میں ایک سو بہتر ماریں گے لیکن یہ سو بہتر پہ نہیں آئے گا ہنڈیڈ پر سنٹ تو یہ آؤٹ بیٹھے گا اب یہ ہنڈیڈ پر ہے یہ نمبر پلیٹ ہے نمبر پلیٹ نہ بھی ہو تب بھی کوئی دکت نہیں thou بھی آپ مونیتر سے ہی کر سکتے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہنڈیڈ پر ہے اب میں کیا کروں گا میں آپ کو ایک جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو ہے اب ہم تیسے یہ مونیٹر پر آکے ٹھیک ہے اب ہم نے مونیٹر سے کیا کرنا ہے دیکھئے فنگر دبایا ٹھیک ہے آگے گیا ٹھیک ہے اب میں مشین مینٹلنس پر پہنچا اب میں نے دیکھئے انٹر دبایا ٹھیک ہے انٹر دبانے کے بعد روٹیٹ شاپٹ پہنچا پھر انٹر دبایا میں نے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا اب دیکھئے ہم نے یہاں سے دبایا 172 132 ٹھیک ہے اب ہم نے مار دیا انٹر ٹھیک ہے پریس انٹر ٹھیک ہے تو انٹر پہ پہنچ گئے میں آپ کو یہ نمبر پلیٹ کا دکھا رہا ہوں گڑوڑ کہاں ہوتا ہے ہم سے اور آپ سے دیکھئے نمبر پلیٹ یہ رہی ہے تو یہ کہاں پہنچا دیکھئے 172 نہیں ہے یہ یہ 172 پہ نہیں آیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا ہے 172 پہ نہیں آیا ہے یہ آیا ہے آپ کا 172 73 74 75 76 77 77 پہ پہ پہنچا ہے کتنے پہ 77 پہ پہ پہنچا ہے تو لیکن اگر آپ کے نمبر پلیٹ ہے 77 پہ یہ ایک بار آ گیا ہے نا تو یہاں پر جیسے میں نے یہ نشان مار دیا ٹھیک ہے تاکہ آگے دوسری نیڈل پہ کرو تو میں دیکھ لوں اسی پوائنٹ پہ آ رہی ہے یہ نیڈل نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز رکھیں کہ ایک جیسا رہے پوائنٹ ہے تو آپ کو یاد رہے گا اب نے نشان مار دیا کہ آگے لی نیڈل جو کر رہیں گا تو وہ اس پہ آئے گے کی نہیں آئے گی چلیے اب اب ٹائمنگ کرتے ہیں تو 172 میں نے مار دیا ہے ٹھیک ہے تو 172 مار دیا میں نے ٹھیک ہے تو اب ٹائمنگ کریں گے آپ ٹائمنگ کرنے کے لئے مجھے کیا مشین آف کرنی پڑے گی کیونکہ اس کی لائٹنگ جو ہے مشین کی وہ کیمرے پہ پڑ رہی ہے تو اس لئے ویڈیو صاف نہیں آرہا تو اس لئے مشین کو میں نے آف کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ مشین کو میں نے آف کر دیا ہے تو یہاں کیا کریں گے دیکھئے ہم ٹھیک ہے اب میں نے دیکھئے میرے پاس جو گیج ہے وہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے ہائی سپیڈ کا نورمل گیج ہے ہر جگہ قریب قریب آپ کو مل جاتا ہے ہر جگہ مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس کو میں نے لگانا ہے دیکھئے یہاں لگایا اس کو بہت سے لوگوں کو گیج کے بارے میں نہیں پتا کیسے یوز کیا جائے گا تو میں ان کو بتا رہا ہوں اور جن کو پتا ہے ان کو تو خیر معلومات ہے ہی کوئیتنا بڑا ایشو نہیں تو دیکھئے ہم نے اس کو گرایا ٹھیک ہے گرانے کے بعد یہ دیکھئے اس میں کٹ ہوتا ہے گیج میں تو کٹ پہ ہی نیڈل کو مجھے سیدھا رکھنا ہے ڈل کو لے کیا دبا دیا اس کو ٹھیک ہے دبانے کے بعد ہم نے اس کو جو ہے یہ ٹائٹ کر دیا ٹھیک ہے ایک نیڈل ٹھیک ہے اب ہم اسی طرح دوسرے ہیڈ کی بھی کریں گے ٹھیک ہے یہ رکھا یہ میں نے رکھا تو یہاں سے یہ دیکھئے یہ پیچ کو ایسے گرایا اس کو ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو رہا ہے گرایا پھر اس کو یہی سے طرح سے تاکہ پیچ آپ کا ایسے رہے گا اس سائٹ میں جیسے پیچ رہے گا آپ کا تو اس میں کیا ہے یہ پیچ اس سائٹ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو سوئی کسنا ہے تو آپ کا بیلنس اچھے سے منجا ہے سوئی آپ کی اچھے سے کس جائے اگر آپ جیسے ادھر ادھر رکھیں گے تو آپ کو سوئی کسنے میں پرولم ہوگی تو گیج دیکھئے بلکل فکس ہے اور یہ دیکھئے یہ تیسرا ہیڈ ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو گیج کو لگایا پھر اس کو گرایا گرانے کے بعد اس کو سیدھا کیا جیسے یہ ٹیڑا ہو رہا ہے یہ نیڈل کلیم ٹھیک ہے اس کو کر لیا تو پھر اس کو میں نے اسے کر لیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے نیچے والا ہی ٹائٹ کرنا اوپر والی کا بھی بتاؤں گا میں آپ کو اس ویڈیو میں تو یہ میں ٹائمنگ کر رہا ہوں اس کی نیڈل کی ٹھیک ہے اور فیش شٹل کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے ویڈیو لمبا ہو جائے لیکن آپ کو دکت نہیں ہونی چاہیے اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی جانکانیاں ملتی رہیں تو دیکھئے میں اسی طرح اس کو بھی کر دیا ہے تو اسی طرح دیکھئے میں بارہ کی بارہ کروں گا ایک نہیں بارہ کی بارہ ٹھیک ہے یہ بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو پھر اس کے بعد جیسے اب ہی میں اس کو کرنے کے بعد سارے ہیڈو کی میں آپ کو کامیرہ ہی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سارے ہیڈو کہیں ہی سے دیکھ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کا بھی کر دیا ہے اسی طرح سے میں سارے ہیڈو کا ٹائمنگ اسی طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی ایک نمبر نیڈل کر رہا ہوں صرف میں یہ بانتے چلے جانا ہے سب کو اسی طرح سے گیج لگایا میں نے ٹھیک ہے یہ دیکھا اسی طرح سے یہ لگاتے ہوئے تو یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ مشکل بھی نہیں ہے اور آسان بھی نہیں ہے سمجھ رہے آپ میرا کھننگ مطلب یہ مشکل کام بھی نہیں ہے اور اس کو کرنا آسان بھی نہیں ہے تو آپ اگر سمجھ دار بیٹھتی ہیں تو آپ اس کو آسانی سے کر پائیں گے تو مجھے یہ ہے کہ میں خود ہی ویڈیو بناتا ہوں اس وجہ سے میں ایڈیٹ وغیرہ نہیں کرتا ہوں ویڈیو کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ملتا مجھے ایڈیٹ کروں میں اور یہ کروں وہ کروں یہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں میں سادھا سمپل سا جو ہے آپ کو جو ویڈیو ایسی بناتا ہوں وہ ایسے ہی اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے تو یہ میں بارہ نیڈل کرنے کے بعد ہی ایک نمبر ہیٹ پہ پہنچتا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے دیکھیں بار میں ہیڈ پہ آ گیا میں یہ بھی ہیڈ ٹھیک ہے میں نے بارہ ہیڈ یہ تائمی کر دیا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں آ جائیے ٹھیک ہے یہ گیج یہ نورمل ہے آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا آسانی سی سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے اس کو نیڈل کو ایک نیڈل کو کر دیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے اب میں اس پہ اس کو اون کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اون کیا اس کو ٹھیک ہے اون کرنے کے بعد میں نے اب اس کو ہنڈیڈ کیا ہمارا ٹھیک ہے پوائنٹ ہمارا میں نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دیکھ رہا ہے یہ پوائنٹ آ گیا ٹھیک ہے اب مشین میری ہے پوائنٹ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مشین یہ میری پوائنٹ پر کھڑی ہوئی ہے اب ہمیں کیا کرنا جیسے کہ اب ہم نے اس کو دو نمبر دبایا ٹھیک ہے یہ چینج ہو گئی اب مجھے پھر ایک نمبر پہ کرنا ہے پھر میں نے ایک نمبر پہ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے پلیٹ رکھنی ہے کیا رکھنی ہے پلیٹ شیٹل کی پلیٹ یہ دیکھیں یہ پلیٹ یہ میں نے اس کو پلیٹ کو رکھا پلیٹ رکھنے کے بعد ہم نے اس کو گرانا ہے ندل کو ٹھیک ہے ہم نے اس کو گرائیا یہ دیکھیں اب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر میں نے اس کو گرائیا ٹھیک ہے اب یہ ایک ہیڈ ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو گرائیا دو ہیڈ پہلے میں نے اس کو گرایا دیکھئے یہ نیڈل کہاں جا رہی ہے بلکل یہ ہماری جہاں ٹائمنگ ہونی چاہیے وہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے جہاں اس کی ٹائمنگ آنی چاہیے وہیں جا رہی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل فکس اب میں جیسے کہ یہ آ رہی ہے اسی طرح سے میں ساری نیڈلکی کروں گا اس کے بعد شیٹل بانوں گا پھر بتاؤں گا میں آپ کو شیٹل جو ہے اسلام کس طرح سے اس پیسنٹر میں آ رہا دیکھئے ہم اس کی ٹائمنگ جو کر رہے ہیں وہ ایک سو بہتر پہ کر رہے ہیں کتنے پہ ایک سو بہتر پہ ہم نے اس کو گیش کو لگایا اس کو دبایا اور یہاں سے یہ ٹائٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اسی طرح آگے دیکھئے اسی طرح ہم یہاں اس ہیڈ پہ بھی ایسے کر رہے ہیں دیکھئے یہاں اس کو کیا یہ اس کو ہم نے یہاں نیٹ پہ لگایا دیکھئے اور یہاں سے اس کو گرا لیا ٹھیک ہے گرانے کے بعد اس کو آہ یہ گیش رکھا میں نے نیچے نیڈل کلم کے اور اوپر سے یہ یہ دیکھئے کر لیا ٹھیک ہے اس کو دبایا اور بس اس کو ٹائٹ کر دینا یہ ٹائمنگ ہو بھی ہے بس یہ ہی ہے ٹائمنگ کا میں ان طریقہ ہم نے ٹائمنگ کر دیا ٹائمنگ کرنے کے بعد مشین کو میں نے ہنڈیڈ پہ روکا ہوا ہے اب ہمیں اتنا یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے یہ ہمارے پاس جو پیکنگ ہے یہ دیکھئے کیا ہے یہ 0.5 کی پیکنگ ہے ٹھیک ہے یہ ایک 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 ایم کر لینا اس کو ٹائما ہے اب یہ دو پیکنگ ہو گئی ٹائما پیکنگ ہے ایک ایم کی پیکنگ اب ہمیں یہ دیکھ لینا یہ نیچے passion لگی ہے نہیں نکل لگی یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح نکل لڑی ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس کو گرائیں گے آہ یہ دیکھ گئے تو یہ آوٹ جا رہا یہ دیکھی ہے ٹھیک ہے پوری طرح سے نہیں گر رہا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے جیسے ہم نے اس کو یہاں سے lose کر لیا کرنے سیٹ کو باندھنے کے بعد یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب باندھنے کے بعد کیا ہو رہا ہے یہ اوپر نیچے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو یہاں سے کر لیا ٹھیک ہے کہاں سے یہ دیکھئے چلا دیکھنا یہ دیکھئے اب ہم نے اس کو کت کا کرنا ٹھیک ہم نے اس کو اتنا کر لینا ہے یہ یہ دیکھئے کتنا یہ ہے ٹھیک ہم نے اس کو باندھا کہاں پہ ہے ابھی میں آپ کو ٹھیک ہم نے اس یہاں ٹائٹ کرتے ہیں اس کو کتنا کر لینا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آہ نیچے رکھے ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ دیکھیں ہماری پلیٹ رکھی ہوئے پلیٹ کے نیچے جو ہے ہمیں ایک ایم ایم کی موٹی پیکنگ آتی ہے کتنے کی دو ایم ایم کی یہ دیکھیں ڈیڑ ایم ایم کا پورا گیپ ہے ہمارے پریشر پٹ میں کتنا گیپ رکھنا ڈیڑ ایم ایم کا 172 پہ ٹائمنگ کرنے کے بعد یہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے پہ 172 میں ٹائمنگ کرنے کے بعد جیسے کہ ہم ہم اس کو گراتے ہیں یہ بھی آؤٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے ۔ اس کو بھی ہم کیا کریں گے دیکھیں ہم اس کو کرین سیٹ کو갖 کریں گے یہ بننے کے بعد ہوتا ہی ہے کیونکہ اکہ اسی نہیں پاستی ہے اب ہم دیکھیں یہ اپر نیچے ہو رہا ہے اب ہم کیا کریں گے جیسے ہم نے پیکنگ لے لی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پیکنگ لے لیہ اور لینے کے بعد ہم اس کے نیچے رکھ دیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس کو نیچے رکھ دیا یہ دیکھئے ٹھیک ہے نیچے رکھنے کے بعد یہ آ گیا پریشر پورٹ ہمارا ٹھیک ہے آ گیا یہ دیکھئے آیا ہم یہی پہ ڈائٹ کر دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کو دیرا بلکل یہ صحیح آگیا آپ یہ چند پر نمبر باندھی ہے شٹل بلکل آپ کا ٹھیک فکس آئے گا تو یہ ہے صحیح طریقہ قیم باندھنے کا ٹھیک ہے ہم اس پہ باندھ لیں بلکہ اس کو جو ہے آپ جو ہے دو ایم ایم کی پیکنگ رکھ لیں کوئی دکت نہیں ہے آپ کے کتنے ایم ایم کی دو ایم ایم کی یہاں پریشر پڑ کے نیچے دو ایم ایم کی پیکنگ رکھ لیں تاکہ آپ ٹائٹ کریں گے یہ ایک سو بہتر پہ نیڈل کی ٹائمنگ باندھنے کے بعد بتا رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے یہ جیسے کہ یہ ہم نے آجتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو میں نے کیا کیا یہ دیکھئے ٹھیک ہے اس کو ہم ٹائٹ کر کے پھر دیکھیں گے دیکھئے اتنا آیا یہ دیکھئے زیادہ ہو گیا آپ ٹھیک ہے ہمیں صرف اتنا ہی رکھنا ہے جتنا گیپ آنا چاہیے ایک سے ڈیڑے میں ٹھیک ہے یہ بلکل وہ آسانیز گرنا چاہیے دیکھئے آرام سے ٹھیک ہے آرام سے اکھٹ آگیا ہے اسی طریقے سے اب جو ہے اس کو باندھیں گے ٹائمنگ کے بعد آؤٹ ٹائمنگ کے بعد ہوں کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ٹائمنگھ کرنے کے بعد پریشر پر بہت اوپر جا رہا ہے بہت نیچے جا رہا ہے کیا کرنا چاہیے تو اس کا یہی طریقہ ہے دیکھیں اس کو گرایا میں نے یہ گر آیا ٹھیک ہے یہ نہیں گر رہا ٹھیک ہے کیونکہ یہ آؤٹ ہے اب میں نے یہاں سے گر آیا گری ہے تو اس کو ہم یہاں سے لوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اور لوس کرنے کے بعد اس کو ہم چلا رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھئے یہ اب ہمیں اس کو اتنا ہی رکھنا ہے کہ جو ہے جتنا یہ پلیٹ سے پلیٹ سے ڈیڑھ ایم ام ٹھیک ہے بلکہ ڈیڑھ کیا دو ایم ام آپ پر رکھ لیجئے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک اتنا تاکہ یہ آرام کی گئی پر ہے دیکھئے یہ ٹھیک ہے بلکل فکس بہت میں گارنٹی سے کہتا ہوں کی ٹائمنگ جب باندھیں گے آپ آہ شٹل باندھیں گے ٹائمنگ تو ایک کریٹ ہائی ہے شٹل جب باندھیں گے بلکل پرفیکٹ شٹل آپ کا آئے گا ایک سو پچھانوے پہ ٹھیک ہے ایک سو پچھانوے چھانوے ستانوے انیس بیس اپر نیچے ہو تو آپ شافٹ کو جو ہے یہاں سے گھوما کے آہ یہاں اس کو شافٹ کو جو ہے گھوما کے اوپر نیچے نیڈل کر کے شٹل کو ہمیں چلو کیا ٹھیک ہے شٹل آپ کو اس طرح سے باندھنا ہے بلکل دیکھ جائے گا آپ کو میں نے آہ تین نمبر دبایا ٹھیک ہے اس میں میں نے یہ سوی باندھ رکھی ہے تو اس کو کرانا ہے نیڈل کو ٹھیک ہے کرانے کے بعد جو ہے اس کو کیا کرنا ہے دیکھئے یہ دیکھنا ہے سوی جو ہے یہ نیچے جو آ رہی ہے یہ دیکھئے سوی بلکل آ رہی بلکل اوپر آگئی ٹھیک ہے یہ سوی بلکل اوپر آگئی ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک انگلی میں چوب نہیں رہی ہے میرے ٹھیک ہے اب شٹل کو یہی پہ باندھ دینا ٹھیک ہے اس کو شٹل کو یہاں گھوما کے لانا یہ دیکھیں یہ آگیا اس کو پڑھنا یہی پہ باندھ دینا ٹھیک ہے یہ دیکھئے شٹل بن گیا ہے یہی پہ جو ہے دیکھیں تھوڑا سوی نوک بھی دیکھنا ضروری ہے اس کی گئی ہے آ رہا ہی کہ نہیں آ رہا تو اس میں تھوڑا سا گئی آنا نیڈل میں ضروری ہے یہ دیکھیں دھاگا نکل جائے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بلکل تو یہ ہے شٹل ٹھیک ہے ہے بلکل ایک کوریٹ ہمارا شٹل ہم اس کو ہنڈیڈ ماریں گے ٹھیک ہے اس کی پوزیشن کی آتی ہے شٹل کیے دیکھئے ہاں یہ دیکھئے اب ہی ہنڈیڈ ماریں گے اس کی پوزیشن کی آئی گی بلکل انشاءاللہ ایک کریٹ آئی گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں شٹل کی پوزیشن بھی بلکل اگدم ٹھیک آ رہی ہے دیکھیں یہ آ رہا ہے یہ نوک جو ہے بلکل سامنے آنی چاہیے یہ نوک جو ہوتی کٹ ہوتا ہے جو اس میں یہ دیکھیں کٹ جو بلکل صحیح آ رہا ہے بلکل ایک کریٹ شٹل آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ مونیٹر سے بانے تو یہاں سے ہمارے مونیٹر سے ایک سو اٹھانوے نمبر ٹھیک ہے اگر آپ کو شاہ فٹ بھما کے کرنے تو آئی سے سارے بان سکتے ہیں آپ کی ٹائمنگ کا صحیح طریقہ بلکل صحیح کریٹ شٹل آ رہا ہے وان نائنٹی ایٹ پہ ہمارا ٹھیک ہے اور پریشر پوٹ میں نے آپ کو بتایا پریشر پوٹ کیسے آتا ہے پریشر پوٹ جو ہے جیسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب شٹل آپ کا ایک کریٹ آئے گا تو یہ ہے پورا ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں چینل کو ابھی سسکرائب کر لیں اور کچھ بھی اگر کوئی کمی لگے آپ کو پھر بھی آپ سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ جو ہیں ہم سے ویٹس اپ کر سکتے ہیں کومنٹ ووکس میں کومنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ اپلائی ملے گا